بسم اللہ الرحمن الرحیم امیم السجدہ اور اشورہ ناظر ہوئی یہ ایک ہی سلسلے کی صورتیں معلوم ہوتی ہیں جن کا نظور اس وقت سے شروع ہوا جب کفار مکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جان کے تر پہ ہو گئے تھے شب و روز اپنی محکلوں میں بیٹھ بیٹھ کر مشورے کر رہے تھے کہ آپ کو کس طرح حکم کیا جائیں اور ایک حملہ آپ تھی جان پر ہو گئی چکا تھا اس صورتحال کی طرف آیات 89 اور 80 میں صاف اشارہ موجود تھے موضوع اور مباحث اس صورے میں پوری زور کے ساتھ قریش اور اہلِ عرب کے ان چاہدانہ اقائد و احام پر تنتیج کی گئی ہے جن پر وہ اسرار کیے چلے جا رہے تھے اور نہائیت موقع موٹل نشین طریقے سے ان کی معفولیت کا پردہ فارش کیا دیا ہے تاکہ معاشرے کا حد فرد جس کے اندر کچھ بھی معفولیت موجود ہو یہ سوچنے پر مجبور ہو جائیں کہ آخر یہ کیسی جہالتیں ہیں جن سے ہماری قوم بری طرح چمٹی ہوئی ہے اور جو شخص ہمیں ان کے چکر سے نکالنے کی کوشش کر رہا ہے اس کے پیچھے ہاتھ دھو کر پڑ گئی ہے کلام کا آواز اس طرح کیا دیا ہے کہ تم لوگ اپنی شرارتوں کے بل پر یہ چاہتے ہو کہ اس کتاب کا نظور روک دیا جائیں مگر اللہ نے کبھی اشرار کی وجہ سے انبیاء کی بیست اور کتابوں کی تنزیل نہیں روکی ہے بلکہ ان ظالموں کو ہلاک کر دیا ہے جو اس کی ہدایت پر راستہ روک کر کرے ہوئے تھے یہی کچھ وہ اب بھی کرے گا آگے چل کر آیات 41 سے 43 اور 89 اور 80 میں یہ مضمون پھر دورایا گیا ہے جو لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جان کے در پہ تھے ان کو سنا کے گوے حضور سے فرمایا گیا ہے کہ تم ہا زندہ رہو یا نہ رہو ان ظالموں کو ہم سزا دے کر رہیں گے اور خود ان لوگوں کو صاف صاف متنبع کر دیا دیا ہے کہ اگر تم نے ہمارے نبی کے خلاف ایک اکڈام کا فیصلہ کر لیا ہے تو ہم بھی پھر ایک فیصلہ کن قدم اٹھائیں گے اس کے بعد بتایا گیا ہے کہ وہ مصبت کیا ہے جسے یہ لوگ سینے سے لگائے ہوئے ہیں اور وہ دلائل کیا ہیں جن کے بلبوتے پر یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا مقابلہ کر رہی ہیں خود مانتے ہیں کہ زمین اور آسمان کا اور ان کا اپنا اور ان کے معبودوں کا خالق اللہ تعالیٰ ہی ہے یہ بھی چانتے اور مانتے ہیں کہ جن نعمتوں سے یہ فائدہ اٹھا رہے ہیں وہ سب اللہ کی دیر ہوئی ہیں پھر بھی دوسروں کو اللہ کے ساتھ خدائی و شریف کرنے پر اسرار دیے چلے جاتے ہیں بندوں کو اللہ کی اولاد قرار دیتے ہیں اور اولاد بھی بیٹیاں جنہیں خود اپنے لیے ننگ و آر سمجھتے ہیں فرشتوں کو انہوں نے دیویا قرار دے رکھا ہے ان کے پوت عورتوں کی شکل کے بنا رکھے ہیں انہیں زرانہ کپلے اور زیور پہناتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ اللہ کی بیٹیاں ہیں ان کی عبادت کرتے ہیں اور انہی سے منتیں اور مرادیں مانگتے ہیں آخر انہیں کیسے معلوم ہوا کہ فرشتے عورتیں ہیں ان چہالتوں پر ٹھوکا جاتا ہے تو تقدیر کا بہانہ پیش کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اگر اللہ ہمارے اس کام کو پسند نہ کرتا تو ہم کیسے انبتوں کی پرستش کر سکتے تھے حالات اللہ کی پسند اور ناپسند معلوم ہونے کا ذریعہ اس کی کتابیں ہیں نہ کہ وہ کام جو دنیا میں اس کی مشیر کے تحت ہو رہے ہیں مشیر کے تحت تو ایک بدپرستین ہی نہیں چوڑی، زنا، ڈاکہ، کٹن سب ہی کچھ ہو رہا ہے کیا اس دلیل سے ہر اس برائی کو جائز و برحق کرا دیا جائے گا جو دنیا میں ہو رہی ہو پوچھا جاتا ہے کہ اپنے اس شرک کے لیے تمہارے پاس اس ولد دلیل کے سوا کوئی اور سند بھی ہے تو جواب دیتے ہیں کہ باپ دادا سے یہ کام یونی ہوتا چلا آ رہا ہے گویا ان کے نزدی کسی مذہب کے حق ہونے کے لیے یہ کافی دلیل ہے حالانکہ ابراہیم علیہ السلام جن کی اولاد ہونے پر ہی ان کے سارے فخر و امتیاز کا مدار ہے باپ دادا کے مذہب کو لات مار کر گھر سے نکل گئے کے اور انہوں نے اسلاف کی ایسی اندھی تقلید کو رد کر دیا تھا جس کا ساتھ کوئی دلیل معکور نہ دیتی ہو پھر اگر ان لوگوں کو اسلاف کی تقلید ہی کرنی تھی تو اس کے لیے بھی اپنے بزرگ ترین اسلاف ابراہیم و اسماعیل علیہ السلام کو چھوڑ کر انہوں نے اپنے جاہل ترین اسلاف کا انتہاب دیا ان سے کہا جاتا ہے کہ کبھی کسی نبی نے اور خدا کی طرف سے آئی ہوئی کسی کتاب نے بھی یہ تعلیم دی ہے کہ اللہ کے ساتھ دوسرے بھی عبادت کے مستحب ہیں تو یہ عیسائیوں کے اس فیل کو دلیل میں پیش کرتے ہیں کہ انہوں نے عیسائی بن مریم کو ابن اللہ مانا اور ان کی پرستش کی حالانکہ سوال دینا تھا کہ کسی نبی کی امت نے شرط کیا ہے یا نہیں بلکہ یہ تھا کہ خود کسی نبی نے شرط کی تعلیم دی ہے عیسائی بن مریم نے کب کہا تھا کہ میں خدا کا بیٹا ہوں اور تم میری عبادت کرو ان کی اپنی تعلیم تو وہی تھی جو دنیا کے ہر نبی نے دی ہے کہ میرا رب بھی اللہ ہے اور تمہارا رب بھی اسی کی تم عبادت کرو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت تسلیم کرنے میں انہیں تعمل ہے تو اس بنا پر کہ ان کے پاس مال و دولت اور ویاست و وچاہت تو ہے ہی نہیں کہتے ہیں کہ اگر خدا ہمارے ہاتھ کسی کو نبی بنانا چاہتا تو ہمارے دولوں شہروں مکہ اور طائف کے بڑے آدمیوں میں سے کسی کو بناتا اسی بنا پر فیرون نے بھی حضرت نوسا کو حقیت جانا تھا اور کہا تھا کہ آسمان کا بادشاہ اگر مجھ زمین کے بادشاہ کے پاس کوئی ایلچی بیچتا تو اسے سونے کے کندن پہلا کر فرشتوں کی ایک فوج اس کی اردلی میں دے کر بیچتا یہ فقیر کہاں سے آکھرا ہوا فضیلت مجھے حاصل ہے کہ مصر کی بادشاہ ہی میری ہے اور دریائے نیل کی نہرے میری ماتے کی میں چل رہی ہیں یہ شخص میرے مقابلے میں کیا حیثیت رکھتا ہے کہ نہ مال رکھتا ہے نہ اجتدار اس طرح پفارتی ایک ایک جاہلانہ بات پر تنطیق کرنے اور اس کے نہائیت معقول مدلل جوابات دینے کے بعد آخر میں صاحب صاحب کہا گیا ہے کہ نہ خدا کی کوئی اولاد ہے نہ آسمان و زمین کے خدا الٹ الٹ ہیں نہ اللہ تہاں کوئی ایسا شفی ہے جو جان بوٹھ کر گنراہی افتیار کرنے والوں کو اس کی سزا سے بچا سکے اللہ تی ذات اس سے منزہ ہے کہ کوئی اس کی اولاد ہو وہی اکیلا ساری کائنات کا خدا ہے باقی سب اس کے بندے ہیں نہ کہ اس کے ساتھ خدایی صفات اور افتیارات میں شرک اور شفاعت اس کے ہاں صرف وہی کر سکتے ہیں جو خود حق پرست ہو اور انہی کے لئے کر سکتے ہیں جنہوں نے دنیا میں حق پرستی افتیار کی ہو